اسلام علیکم سانی ابھی دو دن پہلے دو یا تین دن پہلے ایک جگہ کھانے پہ میں گیا تو وہاں تین سینئر آفیسر ایک جو ہے وہ چیف انجنئر وابڈا ایک چیف انجنئر ہیسکو ہیدراباد الیکٹرک اور ایک سندھ گورمنٹ کا چیف انجنئر ورکس ان سرویسز وہ تینوں تھے اور ان میں سے ایک نے مجھے انوائٹ کیا کھانے پہ وہاں باتیں چیتے ہیں وہاں ایسے ہی یہ ذکر نکل آیا کہ وہ جنرل مضمل پہ جو ہے وہ نیپ کا کیس بن گیا ہے یا پتہ نہیں کرپشن کا اجزام لگ گیا ہے تو وہ تو چیف انجنئر وابڈا تھا اور تینوں سندھی تھے یہ بھی میں آپ کو مجھے کی بات بتاؤں تینوں سندھی وہ کہتا ہے یار جنرل جیسا کوئی آدمی ہوگا کہتا ہے وہ فوجی تھا اور اب ہم انجنئر سے زیادہ اس کو انجنئرنگ آ گئی ہے کہتا ہے کیا یار اس کی سوچ ہے پتہ نہیں کتنی تو اس کو زبانیں آتی ہیں سندھی تک آتی ہے کہ میں ایک انٹرویو چیف انجنئر کی پروموشن تھی میری بورڈ کا چیئرمن بطور چیئرمن بابڈا وہ بورڈ کا ہیڈ تھا تو میں جیسی اندر گیا نا کمرے میں تو مجھے سندھی میں بولتا ہے ہاں بھئی سندھی مانو ہو تو میں نے کہا جی سائیں تو کہتا ہے یار انگریزی تو انگریزی تو آتی نہیں مجھے سندھی میں بات کرو تو کہتا ہے یار میں نے اس سے بات بات کی پھر جب میری پروموشن ہو گئی تو تھوڑا عرصہ میں نے اس کے ساتھ اس کے دفتر میں کام کیا میں نے اس کے کام کا طریقہ دیکھا میں نے کہا یار یہ اتنی عمر کا آدمی ہے بھاگتا پھرتا ہے اور اس طرح یہ چابی دے کے رکھتا ہے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا لوگوں سے کام لینا کیا اس بندے کی سکلز ہیں اور ڈیمو شیمو کے کاموں پر اس کے کیا کانٹریبیوشنز ہیں اور ایسے آدمی پہ بھی نیپ کا کیس لانہ تیار اس نظام پہ مقصد اتنی ان کے اندر ان بندوں کے اندر فرسٹریشن تھی جنرل مزمل کے حوالے سے پرنا عام طور پہ ہمارے یہاں جرنیل یا ریٹائر فوجی جو پوسٹ ریٹائرمنٹ بچارے لگ جاتے ہیں کسی نوکری پہ یا کسی جگہ پہ تو ان کو نفرت کی نگاہ سے لوگ دیکھتے ہیں لیکن میں جنرل مزمل کے حوالے سے لیکن میں جنرل مزمل کے حوالے سے جنرل مزمل کے حوالے سے تو یہ لانتی نظام اس پہ بھی دھوک رہا ہے نیب کے کیس اللہ تعالی رحم کرے اس قوم پہ موسیقے میری شود بہت بہتہ کارونا بہتہ کارونا بہتہ نظام بہتہ جنرل بہتہ کارو بہتہہ نیب کے لئے موسیقی 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 موسیقی